بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ شریف برادران کے مشکل دن چل رہے ہیں وہ شادی بھی کریں تو پریشانی پیدا ہو جاتی ہے چند روز پہلے جنہی سفتر کی شادی ہوئی لندن میں ہوئی یہاں پہ مریم نواز اداس رہی اور میاں نواز شریف نے وہاں پہ اس کو اٹینڈ کیا شادی کو یہاں پہ جناب شباہ شریف بھی یہی پہ تھے لیکن اس شادی میں سے جو خاص بات نکلی ہے ویسے محسوس تو اسی دن ہو گیا تھا جنہی سفتر نے دو بڑے ہی دل کو دکھا دینے والے گانے گائے تھے کیونکہ شادی پہ خوشیوں پر گانے گائے جاتے ہیں نہ کہ دکھ پر گانے کیونکہ پہلا گانا جب انہوں نے گن گنایا جس کے جو انڈیا کی ایک فلم کا گانا ہے کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ محصوف کسی کو پیغام دے رہے ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے سیف البلوک پڑی جو ہم اوتکی پہ یہ خاص طور پر پڑی جاتی ہے دفنانے کے بعد کسی کو لے او یار حوالے رب دے ملے چار دن آن دے تو یہ جب انہوں نے گن گنایا ویسے تو وہ چیمنگ ہوئی ہیں تو اس وقت میں ہوئی لیکن اب بس ذابطہ طور پر ان کی جو اہلیاں ہیں عائشہ صحیف صحیف رحمان کی بیٹی انہوں نے از خود نوٹسز پہ لیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیغام کس کو دیا ہے اور اچھی خاصی اندر کھاتے لڑائی چل رہی ہے چونکہ عائشہ صحیف کا یہ کہنا ہے کہ محصوف جو ہیں وہ پہلے سے کسی کو دل دے بیٹھے تھے تو مجھے تو بچا کچھا مال ملا ہے جبکہ میں نے جو تحقیقات کی ہیں کہ جنیس صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہے بڑے دبانگ سیاستدان ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کی بیٹی بھی چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ شادی ہو جائے لیکن نہ تو وہ دبانگ سیاستدان راضی تھے اور نہ ہی محترمہ مریم نواز اس شادی پہ راضی تھی لہذا یہ لندن میں جو شادی کر دی گئی تاکہ دونوں طرف سے وہ لائن ہی کٹ جائے مگر جنیس صفدر نے جو دونوں گانے گائے انہوں نے وہ پیغام دیا کہ میں شادی پہ راضی نہیں ہوں وہ قسم وہ ارادہ انہوں نے یاد کروایا پھر انہوں نے کہا گھیل گیا یار حوالے رابدیں میلے چار دن آنے لیکن اب چونکہ عائشہ صحف اس پہ بڑی تپی ہوئی ہیں بڑی نراز ہیں کہ میری شادی پہ انہوں نے اپنی کسی صاحب کا حسینہ کو پیغام دیا ہے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ خطہ پٹھار سے تلق رکھنے والے بڑے جرتمز سیاستدان ہیں وہ کتی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو اور اسی طریقے سے چونکہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز جو ہے وہ بھی پچھلے کئی سال سے ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہیں چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کرتی رہتی ہیں یہ معاملہ جب ان کے سامنے آئے تھا تو انہوں نے بھی ایک دم نوئی کر دی تھی جس طرح وہ یہ کہتی رہتی ہیں این نارو نہیں ہوگا اسی طرح انہوں نے کہہ دیا یہ شادی بھی نہیں ہوگی یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی تو اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنیس صدر نے جو گیت گا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس موقع پہ یہ گیت گا تھے لیکن انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ان کے ارادے کیا تھے ان کی قسمیں کیا تھیں ان کی وفائیں کہاں تھیں اور وہ کہاں اپنا دل دینا چاہتے تھے اور وہ کہاں اپنی شادی کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرح ایشہ صحیف جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر برملہ نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے اپنے والدے محترم جناب صحیف الرحمان سے کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور اب دونوں خاندانوں میں یہ چپکلش جاری ہے محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ معاملے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مہین نواز شریف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ تھنڈا ہو جائے لیکن مصد کا اطلاعات ہیں کہ ان دو گانوں نے مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی پریشانی ایک نیا جو ہے وہ تنازہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ گیت کیوں گائے گئے اور کس کے لئے گائے گئے پتہ سب کوئی ہے کہ کس کے لئے گائے گئے اور کیوں گائے گئے لیکن موقع ایسا تھا کہ جس موقع پہ گائے گئے لیکن اگر یہ واقعی ایک فلم ہوتی تو پھر تو جنیس صفدر نے کام ٹھیک کیا ہے فلم میں تو ایسے محول کیونکہ ڈیکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ایسا محول بنا دیتا ہے کہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود جو ہے دستبردار ہو جاتی ہے جو اصل ہیروین ہوتی ہے جو تڑپ رہی ہوتی ہے جس کے لئے ہیرو گانا گا رہا ہوتا ہے اور وہ دو دل جو ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن یہ ریل لائف ہے حقیقی زندگی اس میں ایسا نہیں ہے اس کا ڈریکٹر میرا اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی جہاں جس کا جوڑا بنا جاتا ہے وہاں پہ ہو جاتا ہے یہاں پہ چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ ظالم سماج کی شکل میں وہ دبنگ سیاستدان اور مریم نواز جو ہیں وہ پیش پیش تھے اور انہوں نے برملہ اظہار کر دیا تھا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور لہٰذا امریش پوری کا کردار جو ہے وہ اس دبنگ سیاستدان نے ادا کیا اور مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے بھی وہاں پہ ایک جو ہے مشکل عورت کا کردار ادا کیا ہے حالانکہ ان کو نرم دل ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو اس بچی سے مسئلہ نہیں تھا ان کو اس سیاستدان سے مسئلہ تھا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو پھر انہیں سخت باتیں بھی سننا پڑیں گی اور پھر آگے چل کے مشکل ہو جائے گی لہذا انہوں نے ایک چلے ہوئے کارتوس جو مسلم لیگ نون کا چلا ہوا کارتوس ہے سیفر رمان اس کی بیٹی سے شادی کرنا پسند کی لیکن جنیس صفدر کے دونوں گانوں نے ایک انہوں نے جو سیفر ملوک پڑی اس نے اور دوسرا ایڈیا کا جو گانا انہوں نے گایا دونوں نے جو ہے وہ ایک نئی صورتحال کو جنم دیا آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب اس پہ کس طرح قابو پاتے ہیں تو یہ تازہ ترین تھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو اس میں جو بھی ڈیویلمنٹ ہوگی صحیفر رمان صاحب کے حرد عمل دیتے ہیں عائشہ صحیف اب اگلا قدم کیا اٹھاتی ہیں جنیس صفدر گانا گانے کے بعد کدھر جاتے ہیں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ